موسیقی نمسکار میں ہوں منیش معصوم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ابھی تک بہت فاغت تھے آپ کا ہمارے پرائم ٹائم شو میں اریانا کے راجنیتک ماہول کو کانگریس کے دو دھرندھروں نے گروایا ہوا ہے چودری بیرین تو کانگریس چھوڑنا چاہتے ہیں اور بی جے پی میں جانا چاہتے ہیں وہیں کیپٹن اجا یادو پارٹی پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں منتری پد چھوڑ کر منتری پد انہوں نے چھوڑا ہے لیکن ان کو دوسرا منترالہ مل گیا ہے دونوں اپنے من کی کر رہے ہیں اپنے اپنے جگاڑ میں لگے ہوئے ہیں بیریندرو سنگھ نے کانگریس سے ناراضگی کے پہلے کاری کرتاؤں سے نہیں پوچھا کیپٹن اجا یادو نے منتری پد سے استیفہ دینے سے پہلے نہیں پوچھا لیکن اب دونوں کو کاری کرتاؤں کی یاد ست آنے لگی ہے کیوں یہی جانیں گے آج اپنے اس کاری کرم میں چودری بیریندرو کو کانگریس چھوڑنا ہے اور کیپٹن اجا یادو کو منتری پد سے استیفہ دے کر پاٹی پر دباؤ بنانا ہے دونوں نے اپنے من کی کی لیکن نام لیا کاری کرتاؤں کا کیسے دیکھ لیجئے میں خود فیصلہ نہیں لوں گا کاری کرتا جو کہیں گے وہی کروں گا کہیں گے تو پاٹی چھوڑوں گا نہیں کہیں گے تو پھر سوچوں گا کہیں گے تو استیفہ واپس لوں گا نہیں کہیں گے تو پھر سوچوں گا میں خود فیصلہ نہیں لوں گا کاری کرتا جو کہیں گے وہ ہی کروں گا یہ کسی کویتا کی لائنیں نہیں ہیں ہریانا کے دو کانگریسی دورندھروں کے بیان ہیں پہلے چودری بیریندر اور دوسرے کیپٹن اجائی یاداؤ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چودری صاحب کی بیریندر سنگھ نے ہڈا کو للکارا ڈککارا گیتر بھب کی دی اعلی کمان کو نصیحت دی ڈھمکایا بھی کنارے کرو ہڈا کو ورنہ چھوڑ دوں گا پاٹی لیکن ڈھمکی کام نہیں آئی نہیں ہوئی سنوائی مضبورن تھک ہار کے چودری صاحب نے کمل کا دامن تھامنے کا من بنا لیا لیکن جائیں تو جائیں کیسے لوگ سو سوال جو پوچھیں گے پھر کیا تھا چل دی ایک اور راجمیتک چال چلے گئے کاری کرتاؤں کی شرن میں کہہ دیا جو کہیں گے کاری کرتا وہی کروں گا اور آپ کا اگر اشارہ یہ ہے کہ بھارتی جلتہ پارٹی آپ دلوں کے ساتھ مل کے اور آپ بھارتی جلتہ پارٹی کے ساتھ مل کے اس دیاد کی جلتہ کو جو ہریانہ میں پچھتر پتیشت کو دیاد میں رہتے ہیں اس کو آگے بڑھانے میں سکشم ہوکے تو میں جو دل دیش آپ نے دیا ہے میں اس کا پالک کروں گا اگر آپ دارے سے بھارتے کروں گا اب بات کر لیتے ہیں ایک اور کانگریسی دھرندھر کی پڑ گئے الگ تھلگ اسطیفہ واپس لیں تو بے عزتی نہ لیں تو پھر کریں گے کیا جائیں گے کہاں راجنیتک دکان کا شٹر گرنے تک کا ڈر ستھانے لگا آخر کار مضبورن پہنچ گئے کاری کرتاؤں کی شرن میں لگے کاری کرتا راگل آپ نے کاری کرتا جو کہیں گے وہی کروں گا ہاں ایرے راجنیت کیا کیا دن دکھائے گی جھوٹے نیتا جھوٹی باتیں جھوٹے داوے جھوٹے وادے جھوٹا مددگار اور جھوٹا سنسار پھر بھی کہتے ہیں نیتا جی زندہ باد جہاں کچھ ایسے ہی حالات میں جیتے ہیں راجنیتک پارٹیوں کے کاری کرتا سب کچھ سمجھتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں نیتا جی کی جائے ہو اور نیتا جی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور ان کے نام پر کرتے ہیں گھنگھو راجنیت چودری صاحب اور کیپٹن آجے یادو نے بھی یہی کیا ہے اپنے فائدے کے لیے اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے کاری کرتاؤں کے کندے کا سہارا لیا ہے لیکن ودان سبہ چنام کے نتیزے ہی بتا پائیں گے کہ کاری کرتاؤں نے انہیں سر کا تاز بنا لیا یا پھر کندے سے گرا کر دھول میں ملا دیا بیورا ریپورٹ خبریں ابھی تک کانگریس میں بہت کچھ چل رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی سہلچل سے اچھوٹی نہیں ہے کیسوی راجنیت چل رہی ہے پردیش میں جو کی دلی میں اس کی پٹکتہ لکھی جا رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں ان سے بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ملک اصغر حاشمی صاحب ہیں جو کی ورشت پترکار ہیں آپ کا بہت سفاگت ہے ملک صاحب ہمارے ساتھ روینہ بھارتی جی ہیں کانگریس پارٹی کی نیتہ ہیں آپ کا بھی بہت سفاگت ہے ہمارے ساتھ امیت نہراجی ہیں جو کی ورشت پترکار ہیں آپ کا بھی بہت سفاگت ہے ملک صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کئی تاثیر ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے کی راجنیت چل رہی ہے فوری نظر جو ہم نے اس ریپورٹ میں ڈالی ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ پریشر کی راجنیتی ہے اس سے پہلے چودر بندر سادنہ چاہتے تھے اس میں کامیاب نیوے اب کیپٹن نے ایک پاسا پھیکا ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد اراؤنڈجیت کے بی جی پی میں جانے کے بعد ایک دکچین ہریانہ میں ایک بڑے نیتہ کی جو جگہ تھی خاص طور سے اہریوال میں وہ ان کو یہ موقع ملنے والا ہے اس لئے انہوں نے پریشر ٹیکٹس اپنایا اور اس طرف کی راجنیتی کری اب اس طرف ایسی ہو گئی کہ وہ خود پھس چکے ہیں اس کے اندر اور وہ اب نکلنے کی سوچ رہے ہیں کہ اس سے وہ نکلیں کیسے تو آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ وہ پھسے ہوئے ہیں اور ان کا خود نکلنا سمجھ نہیں پا رہا ہے وہ خود نکلیں کیسے یہ کیپٹن عجی یادو کے لیے بول رہے ہیں چودری بیریندر کی اس طرف کی کو کیسا دیکھتے ہیں آپ چودری بیریندر نے بھی وہی ٹیکٹس اپنایا وہ سونیا گاندی کے پاس گئے سارے آئی کمان کے پاس گئے اپنے پچھلے رشتے بھی انہوں نے گنایا کہ راجیو گاندی سے ان کے بڑے اچھے سنبند ان کا بھی حوالہ دیا اور پہلے میں ان کو خوراک بھی دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ پہلے آگے بڑھئے پھر آپ کام میں لگئے اور آگے دیکھا جائے گا پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ میٹھی گولی ہے اور جیسے پہلے ہوا ہے وہ ایسے ہی اضبار بھی ہوگا تو انہوں نے سیدھے سیدھے میرا گل سے ایک رستہ چل لیا ہے بیچے میں جانے کا اور وہ اب تیار ہے چلیے چاہیں جیسی بھی راجنیت ہو رہی ہے نقصان تو اس میں پارٹی کا ہو رہا ہے نا رینا جی ظاہر سے بات ہے پارٹی کو تو کہیں نہ کہیں بہت ادھک نقصان ہونے والا ہے کہ جب کانگریس کے دگج نیتا کانگریس پارٹی سے کنارہ کریں گے اور ان کے ساتھ میں ایک بڑی سنخیہ کے اندر کارے کرتا بھی جائیں گے کانگریس کے تو کانگریس کو تو نقصان کہیں نہ کہیں تو ہوگا یہ بات پارٹی ہائی کمنڈ کو سمجھنی چاہیے اور ہمارے پردیس کے جو سینئر لیڈرز ہیں انہیں بھی یہ سمجھنی چاہیے اس کے اندر دیکھا جائے تو میں کہوں گی کہ جو سفر کرے گا شاید نیتا اتنا سفر نہیں کریں گے جتنا کارے کرتا سفر کریں گے کیونکہ ان کے لئے ایک مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نیتا کو چھوڑ کر کہا جاتے ہیں اس لئے کارے کرتا مثلا میں آپ ہی سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ اس وقت بٹی ہوئی فیل کر رہی ہیں دو بڑے نیتا حد تک لگتا ہے دیکھیں ہم کانگریس کے جو کارے کرتا ہے ان کے لئے سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے کس نیترتو کی طرف دیکھیں جو یہ بھاگنے والا نیترتو ہے اس کے ساتھ میں جانے کی کوشش کریں اس سے آپ بھاگنے والا نیترتو کیوں کہہ رہی ہیں شب جائز ہیں آپ کے اگر سمپیتھی ہے تو بلکل دیکھیں ایسا ہے جب کانگریس کے سینئر لیڈر کانگریس چھوڑ کے جاتے ہیں تو کانگریس کے ساتھ میں کچھ ان کے ساتھ میں کانگریس کے کارے کرتا بھی جائیں گے اور جب کارے کرتا جاتا ہے تو پارٹی کہیں نہ کہیں کمزور پڑتی دکھائی دیتی ہے اور کمزور پارٹی کی جو نیا ہے اس کو کھینے والے کارے کرتا ہی ہوتے ہیں جب کارے کرتا کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کچھ استھرتا ہے تو وہ کس کی طرف دیکھے گا جہاں تک پارٹی ہائی کمانڈ کا پرشن اٹھتا ہے انہوں نے یہ نرنے لے لیا ہے کہ چودری بھپیندر سنگھ ہڈا جی کے نیترت میں حریانہ میں یہ چناؤ لڑا جائے گا لیکن پھر بھی آج کی ڈیٹ میں ابھی تک یہ پرستیتی کچھ اتنی سپش نظر نہیں آ رہی ہے کہ آج ہی آپ دیکھئے جو ہمارے کیبنیٹ کے منتری ہیں انہوں نے اپنا ستیفہ دیا اور ستیفہ واپس لے لیا آپ کو تکلیف سب سے زیادہ کس بات سے ہوئی ہے کپتان کے ستیفے سے چودری بھریندر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے کی تیاری سے دیکھیں دونوں ہی پارٹی کے بڑے نیتا تھے ایک دکشنی ہریانہ میں اپنا ستیفہ نہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ کے ساتھ ہی ہیں ایک ہو سکتا ہے تھوڑے سمیں بعد بی جے پی میں چلے جائیں ایک تو ہے نا پارٹی میں پارٹی میں ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے بھی اپنی بات کو رکھا اور پھر انہوں نے دوسرا انہوں کو جب منترالے مل گیا تو وہ سنتوشت ہو جاتے ہیں کیا منترالے لینا ہی سنتوشتی کا کارن بنتا ہے یا کوئی اور کارن ہے یہ پرشن ایک بہت مہتوپون ہے یہ تو وہ ہی بتائیں گے کپتان صاحب ہی بتائیں گے آگے آنے والی راجنیتی کے اندر کارے کرتاؤں کے اوپر ایک زبردست پریشر آنے والا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے ہم آپ کی پیڑا سمجھ رہے ہیں میڈم اس لئے ہم آگے آپ سے پھر بات کریں گے بہت زالت تلق سوال بھی نہیں ہو رہے ہیں آپ سے یہ بہت جائز بات ہے امید جی جو بات یہاں پہ رہینا جی نے کہی ہے بہت بے باقی سے یہ بات کہی ہے ورنہ کانگریس پارٹی کے پروکتاؤں کو میں سن رہا ہوں وہ زبردستی بچاؤ کر رہے ہیں پارٹی کا پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے نقصان انیتاؤں کا نہیں ہوگا وہ اپنے لئے جگار تلاش لیں گے جو کرنا ہے انہوں نے کر لیا بیچارہ کاریے کرتا کیا کرے کس کے ساتھ جائے کس کے ساتھ نہ جائے منیش معصوم سوال پوچھیں تو کس کے پکش میں بولیں کس کے پکش میں نہ بولیں دیکھئے ہمیں اس رازنیتی کے پیچھے کی رازنیتی میں جانا ہوگا کیا ہے دیکھیں کسی کا نقصان نہیں ہونے والا کسی کا فائدہ نہیں ہونے والا کاری کرتا گا کیپٹن اجے یادو کانگریس کی پرانے جو پارمپرک رازنیتی ہے وہ ہی کھیل رہے ہیں وہ رازنیتی کیا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی بقس میں ہو اور کانگریس پارٹی ہی بقس میں ہو اصلی بقس کو آنے ہی نہ دو آج دیکھئے بات صرف کانگریس کی ہی ہو رہی ہے نا بی جے پی کی ہو رہی ہے نا انہوں کی ہو رہی ہے کانگریس پارٹی کا مول منتر رہا ہے ایسا شو کرو کہ ہمارے بیچ میں فوٹ ہے ارے کیپٹن اجے یادو چلے جائیں گے ارے منتری پر چھوڑ دیا لیکن ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے سی ایم بھوپیندر شنگھ بھوڈا اور کیپٹن اجے یادو دونوں کے آپسی سمند بہت مدھور ہیں اب بھی یہ دونوں کی ایک سوچی سمجھی چال ہے کہ مدداتاؤں کو کیسے فسایا جائے دیکھئے آپ سی ایم صاحب کی آلوچنا کر رہے ہیں کیا آلوچنا ہے کہ آپ نے اپنے چھتر میں بہت وکاس کرایا ہے ہمارے چھتر میں بھی وکاس نہیں ہوا ہے اس کا میسیج کیا ہے مطلب ان کا تو بھالا ہوگا ہوگا میرا بھی ہو جائے میری ناراضی سے یہ ہے کہ روتک جھجھر اور سونیپت میں جنادھار بھوپیندر شنگھ بھوڈا کا بڑھے اور جب آئے گی اپنی بات کاریکرتہ جواب لیں گے کہ آپ نے وکاس کیوں نہیں کرایا ہمارے کام کیوں نہیں کرائے تو کہہ دیں گے ارے یار میری تو دیکھو حیثیت نہیں دیکھو کتنی لگی ہوئی ہے دیکھو میں نے شتیفہ بھی دے دیا اگر سچی راجنیتی کرنی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سونیا گاندھی تو ہماری نیتا ہے لیکن میں سی ایم بھوپیندر شنگھ بھوڈا کو اپنا نیتا نہیں مانتا ارے تو اس کو بھی مت مانو بھئی کیونکہ سی ایم بھوپیندر شنگھ بھوڈا کس کی کرپا سے سی ایم بنے ہیں یہ ترک شاستر کا ایک سیدھا سیدھانت ہے کہ آپ سونیا گاندھی کو ڈی شعبے کر رہے ہوں نہیں پورا دم ہے آپ کے ترک میں پورا دم ہے میڈم میں خامکہ ایموشنل ہوگیا آپ کی باتوں میں یہ کانگریس کی ایک پورانی ایک میں پوری بات سن لی یہ کانگریس کی ایک پورانی رن نیتی ہے اور متداتاتوں کو اس سے اوپر سوچنا ہوگا ایک پترکار کے ناتے میرا یہ فرج ہے دائی تو ہے کہ اصلی ویپکس کو بھی ہم لے کے آئیں میڈم اس ترک میں کتنی سچائی ہے کیا کہتی ہیں آپ کیسے جواب دیں گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک کانگریس پارٹی کا جو سوال ہے جو ہریانہ میں جو سوال ہے جہاں وکاس کی بات آتی ہے جہاں پارٹی کے پھر سے ایک بار کانگریس سرکار کی بات آتی ہے تو وہ نشتر روپ سے وہ کانگریس کی ہی سرکار آنے والی ہے پہلے آپ یہ ثابت کرئے کہ یہ کوئی لڑائی چل رہی ہے یہ اصلی لڑائی ہے لکھلی نہیں ہے نہیں یہ کوئی لڑائی دیکھئے اپنے اپنے اصدتوی ہے کیونکہ بلکل چناو سر پر آ گیا ہے اب کچھ دنوں کے اندر ٹکٹو کا بٹوارہ ہونے جا رہا ہے اچار سہیتہ یہاں پر لگنے جا رہی ہے تو ہر شیطر سے جہاں سے جو نیتہ آتا ہے اسے اپنے شیطر کی جنتہ کو واپس جواب دینا ہے اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے پچھلے سالوں میں کیا کام کیا ہے جس کا ریپورٹ کارٹ لے کے وہ جنتہ کے سامنے جائیں گے جہاں تک بھپیندر سنگھ ہڈا جی کا سوال آتا ہے انہوں نے اس سرکار کے اندر اس پورے دس سال کے اندر اتنا کام کیا ہے کہ یہاں دوبارہ کانگریس کی سرکار ہی آنے والی ہے اس میں کوئی کنتو پرنتو نظر نہیں آتا ہے جہاں تک پارٹی کے اندر کارے کرتا ہوں کا وہ مت بھید ہے من بھید نہیں ہے مت بھید چلا رہا ہے اور اب اس سمیں آپ یہ دیکھئے کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے گا تھوڑے دن کے اندر باقی کانگریس پارٹی مضبوطی سے ایک بار پھر سے ہمیں تو آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ بتانا کیا چاہ رہی ہیں اس لڑائی سے آپ دکھی ہیں اس لڑائی کے کارن کیا ہے کچھ بھی کلیر نہیں ہو رہا رینا باتی دیکھیں جہاں وکاس کی بات آتی ہے جہاں پر وہاں بھوپندر سنگھ ہڈنا نے ہریانا کا اتنا وکاس کیا ہے کہ پارٹی تیسری بار ہیٹرک بنانے جائے تو جب وکاس کیا ہے تو وکاس نا کرانے کا لانچن اس پر کیوں لگے یہ کچھ لوگوں کے جو آپسی ان کے مت بھید ہیں چاہاں سوارت کی راجنیت ہو رہی ہے جیسا کہ ہڈا جی کہتے ہیں وکاس بہت ہوا ہے لیکن پارٹی میں کچھ لوگوں کی مہتو کانشاہیں رہتی ہیں انہیں بھی کچھ پانے کی حسرت ہوتی ہے جب آدمی لمبے سمیسے راجنیتی کر رہا ہوتا یہاں پر تو اسے بھی کچھ نہ کچھ مہتو پون پد پرابط کرنے کی امیلیت انشاشت پارٹی نہیں ہوئی مہتو کانشاہوں کے چکر میں لڑائی اس قدر بڑھ جائے یہ میڈم آپ غلط کہہ رہی ہیں اس کو آپ کو سابق کرنا لیکن یہ کانگریس پارٹی ایک لوگ سنتر پارٹی ہے جس کے اندر سب آدمی کو اپنی بات کہنے کی چھوٹ ہوتی ہے دوسری پارٹیوں میں شاید اتنی چھوٹ اس طریقے سے بات کہنے کی چھوٹ تو اگر کہیں دے دی جائے تو آراجکتہ پیل جائے گی جو کی کوئی سسٹم ملاو نہیں بھپندر سنگھ ہڈا جی نے کسی بھی نیتا کے خلاف کوئی بھی ایسے شب نہیں کہے ہیں وہ سب ہی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور پارٹی میں بات چل بھی رہی ہے کہ ساتھ ساتھ ساتھ